مایوسی کا علاج کیا ہے بندہ مایوس ہو گیا ہے اللہ کی رحمت سے مایوس ہے نا امید ہو چکا ہے اب اس کا علاج کیا ہے پہلا علاج یہ ہے کہ اللہ کے اسمہ و صفات پر مکمل ایمان اللہ کے بہت سارے نام ہیں اللہ غفار ہے اللہ رحمان ہے اللہ رحیم ہے اللہ ودود ہے اللہ کریم ہے اللہ وحاب ہے اللہ فتاح ہے اللہ رزاق ہے اللہ علیم ہے کتنی صفت ہیں بخشنے والا رحم کرنے والا دینے والا کھول کر دینے والا عطا کرنے والا کرم کرنے والا بہت زیادہ محبت کرنے والا کتنے نام ہیں اللہ کے آپ پڑھتے جائیں ترجمہ کرتے جائیں آپ کا ایمان بڑھتا جائے گا بڑھتا جائے گا بڑھتا جائے گا یہ کب ہوگا جب آپ کو اللہ کے نام معلوم ہوں گے اور اس پر بھی ان ناموں کا معنی بھی معلوم ہوگا کمل ایمان ہوگا کیا فرمایا اللہ نے بہت سارے نبیوں کا نام لیا حضرت عیوب علیہ السلام آج کوئی اس سیچویشن میں پہنچ جائے نا تو وقت سے پہلے وہ چلا جاتا دنیا سے مطلب ہمارے حساب سے ورنہ اللہ نے تو مقدر میں لکھا کم مرے گا اٹھارہ سال ایک بیماری ایک بیماری اٹھارہ سال کیا ہوا کچھ نہیں اللہ مشکل میں ہو پریشانی ہے سب کچھ ہے لیکن وانتہ رحم و رحمین رحم کرنے والی ذات تیری اللہ رحم کرنے آپ کیا سمجھتے ایک دو بار دعا مانگی ہوگی بار بار مانگی نبی تھے بار بار مانگا اللہ سے کیا ہوا اٹھارہ سال تک ایک بیماری میں رہے اور اٹھارہ سال کے بعد اللہ نے کیا کہا فَسْتَجَبْنَا لَهُ ہم نے ان کی دعا قبول ہی ہم نے ان کی دعا قبول ہوگی آج آپ نے مانگا کل مانگا پرسو ماغا نرسو ماغا اس کے بعد بندے نے چھوڑ دیا ایک مہینہ ماغا ایک سال ماغا اس کے بعد چھوڑ دیا ایوب علی السلام اٹھارہ سال تک ماغ رہے ہیں اٹھارہ سال تک اللہ سے ماغ رہے ہیں رہتے موسیٰ علیہ السلام پوری زندگی ماغتے رہے ہیں اللہ بن اسرائیل کو بچالے فراہن سے بچالے اس سے بچالے یہ ظلم و ستم کر رہے ہیں پوری زندگی گزر گئی کیا کہا بدعا کی اللہ سے اللہ ان کا مال بھی تباہ کر دے ان کے دل کو سخت کر دے کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ لوگ ایمان لائیں گے کیا کہا اللہ نے 20 سے 25 سال گزر جانے کے بعد اللہ نے کہا تم دونوں کی دعا قبول کر لیے 20 سال گزر گئے اللہ نے نبیوں کا حوالہ دیا فرما انہم کانو یسارعون فی الخیرات یہ جو یہ نبی تھے نا انبیاء یہ سب کے سب بھلائی کے کام میں آگے بڑھتے تھے وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَحَبًا اور شوق محبت ڈر سے ہم سے دعائیں ماغتے تھے اب دعائیں ماغا کیجئے اللہ سے اللہ کے اسماء و صفات پر مکمل ایمان ہو اسی طریقے سے اللہ سے حسن زن رکھیں آپ اللہ کے تعلق سے اچھا گمان رکھیں کیا کہا اللہ کے نبی علیہ السلام نے اللہ فرماتے ہیں انا اندہ زن عبدی بھی کہ میں اپنے بندے کے گمان کے پاس ہوتا ہوں جیسا وہ مجھ سے گمان رکھتا ہے اگر بندہ میرے تعلق سے اچھا یقین رکھتا ہے تو میں اس کے ساتھ اچھا رہتا ہوں اور اگر وہ میرے ساتھ برا یقین رکھتا ہے کہ اللہ تو میری دعا نہیں سنے گا تو واقعی میں اللہ اسے بندے کی دعا نہیں سنتا اگر آپ کو یہ لگتا ہے نا کہ میری دعا قبول نہیں ہوگی تو آپ کی دعا قبول نہیں ہوگی اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ اللہ میری دعا قبول کر لے گا تو آپ کی دعا قبول ہو جائے گی کیوں اس لئے کہ اللہ نے کہا ہے کہ میں بندے کے خیال کے پاس رہتا ہوں جیسا بندہ میرے تعلق سے خیال لگتا ہے ویسا میں اس کے ساتھ رویہ کرتا ہوں رییکشن میرا ویسا ہی ہوتا ہے تو اللہ کے ساتھ اسے نظر رکھیں تیسری چیز صبر کریں صبر کریں مایوسی مشکلات پریشانیاں اولاد کی محرومی اور دیگر دوسری چیزیں جو اللہ نے گنوائی ہیں کیسے بھی مشکل حالات آ جائیں وَصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكْ جو مشکل جو پریشانی جو تکلیف آئے صبر کا دامن تھام لیں صبر یہ بہت بڑی کنجی ہے بہت بڑی کنجی ہے حضرت حبوس علیہ السلام نے قوم نے کیا دعا ماغی رَبَّنَا أَفْرِغَ عَلَيْنَا صَبْرًا اللہ ہمارے اوپر صبر نازل فرماؤں ہمارے اوپر صبر اوڈیل دے اور طالوت کے لشکر نے فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُو طالوت کے لشکر جب جالوت کے لشکر کے مقابل میں ہوا تو اللہ سے دعا ماغی رَبَّنَا أَفْرِغَ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَبِّتَ قْدَامَنَا وَنصُرْنَا عَلَى الْقُومِ الْكَافِرِينَ اللہ ہمیں صبر دے دے ہم اللہ سے صبر مانگا کریں صبر مانگا کریں اللہ سے صبر بہت بڑی چیز ہے صبر جس بندے کی زندگی میں آتی ہے وہ بندہ کامیاب ہو جاتا ہے اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حجب اللہ عمر المومن بڑی پیاری حدیث ہے صحیح مسلم کی حدیث انبت 2999 فرمایا مسلمان کا معاملہ بڑا عجیب ہے اور اس لیے مسلمان کے ساتھ ہے دنیا کی کسی اور بندے کے ساتھ نہیں کیا بھائی کیا مسئلہ ہے فرمایا اگر مسلمان کی زندگی میں اگر نعمت ملے خوشحالی آئے تو یہ شکر کرتا ہے تو شکر کرنے پر اللہ مزید دیتا ہے بڑیاں ہوا اچھی بات ہوئی شکر کیا مزید ملا وَإِنَا ثَابَتُ وَرَّا اور اگر مشکل پریشانی آگئی تب یہ کیسے اچھی بات ہوئی صبرہ بندہ صبر کر لیتا ہے فَكَانَ خَيْرَ اللَّهُ تو یہ اس کے لیے اچھا ہوتا ہے کیوں اچھا ہوتا ہے اس لیے کہ اللہ نے فرما اِنَّ اللَّهَ مَعَصَّابِرِينَ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے آپ صبر کریں گے اللہ آپ کے ساتھ ہوگا اور یہ دماغ میں آپ ہمیشہ رکھیں اِنَّ مَعَلْ عُسْرِ عُسْرَا مشکل کے بعد نہیں مشکل کے ساتھ ہمارے ہاں لوگ کیا کہتے ہیں مشکل کے بعد آسانی ہے اوہ نہیں نہیں مشکل کے بعد آسانی نہیں ہے مشکل کے ساتھ آسانی ہے مشکل اور خوشی آسانی اور مشکل کا چولی دامن کا ساتھ ہے آپ کی زندگی میں ہمیشہ خوشی نہیں رہ سکتی اور آپ کی زندگی میں ہمیشہ غم نہیں رہ سکتا ہر رات کو صبح میں تبدیل ہونا ہے کوئی ایسی رات نہیں ہے جس کی صبح نہ ہو ہر رات کی صبح ہونی والی ہے اس لیے مایوس نہ ہوں صبر کا دامن تھامے رکھیں اللہ پر اپنے معاملات کو چھوڑ دیں اور آخری بات انبیاء کرام کا عصوہ اختیار کریں انبیاء کرام کا عصوہ اختیار کریں کہ نبیوں کی زندگی کا مطالعہ کریں کہ انبیاء کیا کیا کر کے گئے تھے کن حالات سے گزرے تھے اور پھر انہوں نے کیسے صبر کیا کیسے اللہ پر بھروسہ کیا اور پھر اللہ نے انہیں کیسے عطا کیا یہ ہم سیکھیں گھروں میں بتائیں بچوں کو سکھائیں ان کا ایمان مضبوط کریں تو انشاءاللہ بندہ مایوسی کا شکار نہیں ہوگا بلکہ مایوسی کے حالت تک وہ پہنچے گا ہی نہیں کیوں؟ اس لئے کہ اس کا ایمان اللہ پر ہے اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو ہر حال میں اسی کی ذات پر بھروسہ کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اللہ ہمیں مایوسی اور ناؤمیدی سے بچتے ہوئے توقل اور اسی طریقے سے اللہ پر مکمل ایمان اور عقید والی زندگی گزارنے کی توفیق اطاف فرمائے جب تک دنیا کے اندر زندہ رکھیں اسلام اور ایمان پر زندہ رکھیں خاتمہ وتل خاتمہ بالخیرو والسلاللہ تعالی على نبینا محمد وعلى آلہ محمد وعلى صحابی اسماعین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ